بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب قریب سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج کی ریسپی ہے بینز گرین بینز جن لوگوں کو پسند نہیں ہے ان کے لئے سپیشل بینز آپ نے ساف ستری کر کے ان کو کٹ کے رکھتے ہیں ایک ٹکڑا درگ کر لینے تین چار جوے لیسن کے لینے ہیں اور سرک مرچ لینے ہیں کیونکہ گرین گرین بینز کے اندر سرک مرچ بہت مزے کی لگتی ہے اب آپ نے ایک بار پتیلے میں پانی کو سی بوائل کر دینا ہے اچھی طرح سے اوبال کر رکھنے ہیں پھر ان بینز کو آپ نے اس ابلتے پانی میں تین چار منٹ کے لیے پکنے دینا ہے دوسری طرف آپ کسی دوسرے باول وغیرہ میں پانی کو تھڈا کر کے رکھیں گے اس میں کیوبز ڈال کے دو تین منٹ اوبالنے کے بعد اب آپ نے اس میں سے پانی کو نچوڑ لینا ہے اچھی طرح سے گرم پانی کو نچوڑ کے پھر آپ نے اس کو کیوبز والے تھنڈے پانی میں ڈال دینا ہے جو آپ نے پھلے سے ریڈی کر کے رکھا ہوا ہے اب آپ نے اس کو تھنڈے پانی میں رکھ کے دو تین منٹ کے بعد جب یہ اچھی طرح سے تھنڈی ہو جائیں گی آپ نے اس میں سے پانی کو پھر نچوڑ دینا ہے اور اچھی طرح سے نچوڑ کے سائٹ پھر رکھ دینا ہے دیکھیں مزیدار سینکا فریس گین کی لوگ آگئی ہے اب آپ نے ایک پین میں گھی آئل بٹر جو آپ کی مرضی ہے جو آپ نے پاس میں لگل ہے وہ آپ ڈال دیں گے بہت زیادہ نہیں نار مرچتنا آپ سالم وغیرہ میں ڈال دیں گے اس میں پیاس کی سلائسز ڈالیں گے پیاس جو آپ نے ساتھ ساتھ آپ کٹ کر رکھتے ہیں گے سلائسز ڈالیں گے اور ان کو آپ نے براون نہیں کرنا ہلکا سا سوفٹ کرنے جو اس کا کچھا پانے صرف اس کو ختم کرنے ٹھیک ہے تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے تو پھر آپ نے جو ادرک لیسن کا پیسٹ بنایا ہو وہ اس میں ڈالیں گے اور اچھی طرح سے ان کے کچھے پان کو ختم کرنا ہوں کہ آز ادرک لیسن کا پیسٹ یہ سوفٹ ہو جائے تو پھر آپ نے اس میں سرک مرچ جو بیچ ایلیدہ کر کے کٹی ہوئے اگر آپ سپائز پسند کرتے ہیں تو آپ بیچ کے ساتھ ہی بھی ڈال سکتے ہیں ڈال کے فرائی کرنے اب آپ نے جو بینز ریڈی کر کے رکھی ہوئی تھیں وہ آپ نے اس میں ڈال دینے اچھی طرح سے ان کو مکس کرنا ہے اب اس لیوکر آپ نے نمک چھڑک دینا ہے اچھی طرح سے اس کو اس کے اندر فرائی کریں گے نمک اپنے ٹیسٹ کے نتابق اس پر چھڑک دیں گے پھر اس پر جائیں گے سوئے سوس اپنی مرزی سے دو تین چمچ آپ ڈال سکتے ہیں پھر اس میں جائیں گا ریڈ وینگر ریڈ وینگر دو چمچ کے برابر ڈال دیں گے تھوڑی سے کھٹائی کے لیے اور اچھے سے اس کو مکس کریں گے بس تھوڑے سے انگریڈینٹس میں مزیدار سی بینز ریڈی ہو جاتی ہیں آپ اس کو وائٹ رائز کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور اس کو آپ سپون کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں جیسے بھی آپ چاہیں کھائیں بہت مزگی اور بہت ٹیسٹی سی بنتی ہیں امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی اب آپ نے اس کو تیل کے ساتھ گانش کرنا ہے اور میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ